اسلام علیکم ایوریون دس اس تحسین احمد فور ایکس مارکی ٹرینلسٹ اور ٹرینر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے اور جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا بلکل بنتا ہے میں نے اس کی ضرورت محسوس کی اس لیے ویڈیو بنانے کے لیے میں نے سوچا ٹاپک یہ ہے کہ کیا فور ایکس مارکی ٹرینر ٹیچرز یا گروز جو ہیں وہ اس قیم کرتے ہیں موسلی ایک پرسپشن بنی ہوئے مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں اس کے اوپر باتچیت بھی ہوتی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا دوں دیکھیں اب ایک جنرل سی بات کروں گا اس کے اوپر میں کڑویس اچھی بات بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر کسی کو اچھی بری بھی لگ سکتی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ فور ایکس مارکیٹ کے اندر سائیکلوجیکل ایشوز اور پیشرز جو ہے بہت زیادہ انوالو سائیکلوجی بہت انوالو ہے پیسہ ہے پیسے سے کام ہو رہا ہے پیسے سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایموشن پیسے کے ساتھ ہر کسی کے انوالو ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ فل ٹائم جوب کے طور پر لوگ اس کو بہت سے کم کر رہے ہیں موسٹلی جو ہے وہ ایسا اس کو پارٹ ٹائم یا اگر کوئی بزنس یا جوب کر رہے ہیں تو سائیڈ انکم کے طور پر یوٹیلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کچھ تو ایسے ہیں جو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پھر اس میں کچھ لاؤس وغیرہ ہو جاتا ہے لاؤس کیوں ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیوز بنائی میاں اور وہ ایک ڈیٹیل الگ ٹاپک ہے لیوریج جو وغیرہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں منی منیجمنٹ ڈسک منیجمنٹ سائکلوجیکل آپ کی جو تھنکنگ ہے اس کے حساب سے مائنڈ شیٹ کے حساب سے اس کے اوپر چلنا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ اب بہت سارے مارکٹ کے اندر ایسے لوگ اس وقت موجود ہیں جو ٹریننگز پروائیڈ کرتے ہیں یا کورسز پروائیڈ کرتے ہیں جیسے میں بھی ٹریننگ کا سلسلہ میرا ہے ٹرین ڈالر میری فی ہوتی ہے اس کی اور میں ٹرین کرتا ہوں اب ٹریننگ کا میرا کیسے سلسلہ ہوتا ہے عمومن میں پاس زیادہ تر ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ جانتے ہوتے ہیں فورس ٹریننگ کیا ہے لیکن پیسے نہیں بن رہے ہوتے تو اس وجہ سے اگر وہ آتے ہیں تو میں ٹریننگ میں ان کا پورا سیشن کرتا ہوں آن لائن لائیو مارکٹ کے اندر دیکھتا ہوں ان کا کام کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کہاں ان کو پرابلم آ رہی ہے اس کو ڈائیگنوز کر کے اور اس صاحب سے گائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بلکل زیرو اسکریچ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا تو پھر ایک الگی معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اور بھی لوگ ہیں اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فری میں کیوں نہیں بتاتے فری میں کیوں نہیں یہ کرتے فری میں وہ کیوں نہیں کرتے تو دیکھیں فری کی جہاں تک بات ہے تو آلیڈی یوٹیوب بغیرہ پہ آگے پیچھے کورسز بہت سارے اویلیبل ہیں اس وقت انڈیا سے پاکستان سے ہر جگہ سے بہت سے لوگوں نے بنائے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد سیکھنے کے بعد پریکٹیکل خود کرنا پڑتا ہے ایکسپیرینس خود لینا پڑتا ہے پریکٹسز خود کرنی پڑتی ہیں اس کے اوپر ٹائم دینا پڑتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے اندر ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں منی ویسٹ کر دیتے ہیں تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار میں وہ ٹائم اور منی اپنا ویسٹ نہ کروں جہاں میں نے تین ہزار ڈالر کا لاز کرنے تین سو ڈالر کسی کو دے کے اور ایکسپیرینس پرسن سے ایکسپیرینس حاصل کر لیا جائے ڈائریکٹ تو یہ بہتر ہے اور یہ اچھا مائنڈ سیٹ بھی ہے اچھی سوچ بھی ہے میں بھی اس کو ریکمنٹ کرتا ہوں اور پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ ایسے ہی کرنا چا سے نکال کے تو میں کیوں دوں میں اگر دے رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا میں چارچ کرتا ہوں اچھا فری ظاہر سی بات ہے کہ یار دیکھیں فری کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بہت سے لوگ کے کونسپ خراب ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ فری چاہیے ارچیز ٹھیک ہے فری چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ سگنلز فری دے دیں کچھ کہتے ہیں کہ یوں فری تو دیکھیں میں ایک جنرل فنومن میں بات کر رہا ہوں کہ فری کے پیچھے مت فری کی مثال تو وہی ہے کہ جیسے اس سم ون نوٹ چارجنگ اینیتنگ فر دیر پروڈکٹ فرم یو دین یو آر دا پروڈکٹ یہ بہت اچھی سینگ ہے پچھلے دنوں میں جب وٹس ایپ وغیرہ کی پولیسی چینج ہوئی تھی ہیں فیس بوک کی تو کافی چیزوں میں بات مارکٹ میں ہوئی تھی کہ زاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی جیسے فیس بوک ہے آپ سے اگر وہ چارج نہیں کرتا فیس بوک پلیٹ فرم یوز کرنے کے لیے تو زاہر سی بات ہے کہ پھر آپ اس کے پروڈکٹ ہیں وہ آپ کی نالج انفرمیشن گیٹ کر رہا ہے اور اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے مارکٹنگ کے لیے اور دوسرے طریقے سے کمہ رہا ہے تیکھیں کمہ رہا ہے ہر کوئی ہے اور کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے کچھ دن پہلے میرے پاس ایک ان بوکس آیا ہے انہوں نے بات چیت کی آتے رہتے ہیں ڈیلی سیکڑوں آتے ہیں بات چیت ہوتی رہتی ہے ایشوز لوگ سالف کرتے ہیں انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے ٹریننگ کے حوالے سے اکاؤنٹ منیجمنٹ سیگنل بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کرتا ہوں وٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں ان بوکس میں آتے ہیں میرے پیج کے اوپر تو اس کے اندر ایک آئے صاحب وہ انہوں نے بولا ایسا ہے ایسا ہے پھر انہوں نے کہا میں نے کہیں سے تین ہزار روپے دی ہے کورس کے لیے وہ بندہ لے کے بھاگ گیا پانچ ہزار دی یوں ہو گیا یوں پتا ہے نہیں ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا تو میں نے کہا بھئی میری تو فیس 300 ڈالر ہے آپ کو اگر کراچی میں رہتے ہیں آئیں مجھ سے فیزیکل مل لیں ٹریننگ تو آن لائن ہی ہوتی ہے ملنا چاہتے ہیں مل لیں ڈی ایچ اے فیس فائف میں آفیس ہے تو جب انہوں نے فیس سنی تو انہوں نے کہ موجی بھیجا ہاتھ جوڑ کے اور بولا کہ میں غریب ہی ٹھیک ہوں تو میں نے آگے ان کو جواب میں کیا دیتا میں نے بھی یہی لکھ دیا کہ بلکل بات تو صحیح ہے پھر آپ غریب ہی ٹھیک ہیں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنا سیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں ہم سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں گریجویشن کرتے ہیں لاکھوں روپے لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہر کوئی سکول یہ ہے نا آپ بھی گئے ہیں میں بھی گئے ہوں سکول جاتے ہیں اگر آپ کا ٹیچر پڑھا رہا ہے کلاس میں آپ اگر نالائک ہو گئے ہیں یا آپ کو ایک چیز سبجیک سمجھ نہیں آرہا آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس طرف ہر کسی ایک اپنا منٹسٹ ہوتا ہے نا کوئی آرٹ میں اچھا ہوتا ہے کوئی فینائنس میں اچھا ہوتا ہے کوئی بائیلوجی میں اچھا ہوتا ہے کوئی کمپیوٹر سائنس میں ٹھیک ہے تو اگر آپ نہیں گیٹ کر پا رہے ہوتے اپنے ٹیچر کو یونیورسٹی میں کالیج میں سکول میں آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو بلیم دیں گے آپ بھی گیر مجھ سے نہیں ہو پا رہا لیکن یہاں مارکٹ میں ایک بڑا کلچر بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے آسان تو اتنا نہیں ہے فوریکس جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کھیل ہے کھیل سمجھ کے انٹر ہو جاتے ہیں بعد میں ان کو پریشانی ہو گیا تھوڑے سی دکت کا سامنا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ گیا تو اوپر سے بلیم گیم آ جاتا ہے کہ جناب یہ جس نے مجھے سکھایا وہ بندہ صحیح نہیں تھا تو ایسا عمومن نہیں ہوتا دیکھیں ایک تو فراڈی ہیں سکیمرز ہیں بلکل جو پیسے لے لیے سیشن ہی نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پروپر ٹرین کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں ٹائم بھی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک سٹوڈنٹ نہیں گیٹ کر پا رہا ہے تو اس کے اندر زائر سی بات ہے ہر کسی کا اپنے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لننگ پاور ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا بلیم گیم نہیں ہونا چاہیے زندگی میں دیکھیں انسان کو رسک تو لینا ہی پڑتا ہے ہر لحاظ سے کاروبار میں زندگی میں آپ گریجویٹ ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو جوب بیس ہزار کی ملے گی یا دولاک روپے کی ملے گی ٹھیک ہے ایسی طرح ایک بندہ اگر کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے اسے نہیں پتا کہ وہ آگے جا کے کمپیوٹر سائنس کے اندر ہی آگے اپنا کیریئر بنائے گا ایکسپوزیر انکلیز کرے گا یا اس کی فیلڈ چینج ہو جائے گی تو ہر شخص رسک اپنی زندگی میں اس قسم کا لیر ہے تو آپ بھی رسکر سیکھیں بہت سے ینگسٹر آتے ہیں کہ جی اتنے پیسے نہیں ہیں یوں نہیں ہیں بہت مسائل ہیں تو دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں ضرور آپ کو کچھ نا کچھ تو نولیج گیٹ ہوگی کم سے کم یہ تو کلیر ہو جائے گا کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر اپنے تین سار چار سار ضائع نہیں کرنے میرے بس میں یہ نہیں ہے آپ پھر کچھ اور سوچیں اس حوالے سے ایک وائس ایڈوائز دے رہا ہوں تو اب یہ اس قسم کے معاملات ہیں کہ اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے تو اب آپ کو اگر کچھ بھی کرنا ہے تو دیکھیں تین سو ڈالر پچاس آر روپے قریب بنتے ہیں پاکستانی اگر میرا ماننا یہ ہے کیونکہ میں نے بھی فیزیکل بزنیس کی ہے بہت کچھ کی ہے تو دیکھیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں نہیں سیکھ پاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ایکسپیرنس تو آئے گا آپ کو ایک مائنڈ سیٹ تو کلیر ہوگا کہ مجھے آپ کرنا کیا ہے میرے بس کا یہ کام ہے نہیں ہے میں اس کو ایزا فل ٹائم بزنیس لے کے چل سکتا ہوں کیچن منی چلا سکتا ہوں یا پارٹ ٹائم لے کے چل سکتا ہوں آپ کو اٹلیس ڈیسیجن تو لے سکیں گے بجائے اس کے کہ دو تین سال اپنا دے کہ ٹائم از منی ٹائم ضائع ہونے سے بچنا چاہیے میرا ماننا یہ ہے تو ٹائم بچائیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اگر میں اپنی بات کروں دیکھیں میں نے بھی فیزیکل بزنیسز بہت کی دوہزاہ چار میں میٹرک کیا اس کے بعد جوب کی انٹرنشیپ سٹارٹ کی ان بوکس ٹیکنالوجیز بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ اس ٹائم پر بڑا پیک پیدا پاکستان کا ایک پہلا منیفیکچرر اتھائیٹی کا آدھے زیادہ پاکستان کور کیا وہاں سے کام سٹارٹ کیا بہت کچھ کیا فیزیکل بزنیسز کیا یو پی ایس کا برینڈ مارکٹ میں لانچ کیا آرمی کے ساتھ کام کیے ایرپورٹ پہ جو امیگریشن ہے وہاں پہ یعنی کمپیوٹر آئیٹی ریلیٹر نیٹورکنگ کی بہت ساری چیزیں ہیں تو بیسیکلی میں ایک آئیٹی پرسن دیکھا جائے تو آج سے اگر دس سال پیچھے چلے جائیں تو میں ایک آئیٹی پرسن کوپریٹس میں کام کیے بہت کچھ کیے میں آئیٹی میں ابھی پورا ایک سرور روم کھڑا کر سکتا ہوں سارے ریک ماؤنٹس چیزیں مطلب سب اس کے اندر پورا ایکسچینج سرور پورا ایک ڈومین ہر چیز راوٹر وغیرہ ان کی کانفیگریشن میں کر سکتا ہوں ٹھیک میں نے کیا تو بات یہ کہنے کی لیکن میں فوریکس کی سائٹ پہ آیا کیوں آیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایک ایسا کام چاہیے تھا جس میں میں ایک ایک ون من شو کام کر سکتا ہوں میرے ہاتھ میں ہو کسی اور پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو رہا ہوں میرا پیسہ میرے پاس ہو اچھا کروں برا کروں میں ہی کروں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کیونکہ رسک ہر جگہ ہے فیزیکل بزنس میں بھی ہوتا ہے آپ نے کسی کو کریٹ پہ مال دے دیا پیسے دبا گیا بھاگ گیا آپ کیا کر لوگے اس کے پیچھے اور پیسے برباد کرتے لوگے ہر کو ہی جانتے ہیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں تو رسک ہر جگہ ہے لائف میں یہ آپ نہ سوچیں آپ ٹھیک ہے آپ کو ایک فیلڈ میں آنا ہے انٹر ہونے آپ آئیں انٹر ہوں دیکھیں کیا ہو گیا آپ کے تین سو ڈالر تین سو ڈالر کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جو جنگ سٹر ہیں آپ پچاس ہزار روپے دیکھیں فیزیکل بزنسز بہت سارے ہیں آپ کر کے ان سے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو شرم ہے آپ وہ نہیں کرنا چاہتے میں نے یہ چیز نوٹ کیے بہت سے ایسے لوگ ہیں نہیں اچھا پڑ پا رہے گھر سے ان کو عزت نہیں مل رہی ہے پریشر ہے بہت زیادہ کہ جی کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے لائف میں ڈپریشن ٹینشن میں آکے ان کو فوریکس کی فیلڈ پتہ چل جاتی ہے کہتے ہیں یہ بڑا آسان ہے یہ کام کر لو پیسے ڈالو کہیں سے لے کے بھی گھر بیٹھ کے کماتے رو تو یہاں جو یہ کونسپ آجاتے ہیں کہ نہیں جی یہ کام بڑا آسان ہے اور یہ کر لو تو اس چکر میں بہت سار آجاتے ہیں عزت اس میں اور پھر ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فوریکس فیلڈ خراب ہے جوہا ہے ایسا ہے ویسا ہے تو دیکھیں محنت تو ہر کام میں ہے زندگی کے محنت کے بغیر زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے یہ بات تو ہم بچپن سے اسکولوں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور فیکٹیکلی بھی اگر ہم دیکھیں آپ کسی سے بھی پوچھیں اپنے زندگی میں گھر والوں میں کسی سے بھی سینئر سے اپنے پیرنٹ سے جو بھی لوگ ہیں ایکسپیڈینس پرسن تو بولیں گے جی محنت کے بغیر کچھ نہیں تو محنت کریں اور ٹھیک ہے آپ آتے ہیں انٹر ہوتے ہیں اس میں نولیج گین کریں اگر آپ پور نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کام کیسا ہے تو اس پہ بھی پریشان نہ ہو زد نہ باندھیں بات ہوئی ہے کہ زد آپ باندھیں گے کہ نہیں جی کرنا ہے کرنا ہے تو اس کے اندر سائیکلوجی کا ڈسٹرب ہو جائیں گے نہ کوئی اور کام کر سکیں گے نہ یہ کام کر سکیں گے ہر شخص کا اپنے ایک منٹل کیلپر ہے ہاں ایک انویسٹر کی سوچ اپروچ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹر ہے انویسٹر سوچ آپ کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے اپنا کسی کے ساتھ اکاؤنڈ منجمنٹ میں پیسہ انویسٹ کر دینا ہے میں نے اس کو جو اور کر دینا ہے اس ساتھ سے پیسے لگا دیں جان سے مجھے ایک سٹیڈی انکم آتی رہے ہر مہینے کی ریال انکم یہ نہیں کہ جی میں نے لگائیں دس لاکھ اور مہینے کا تیس لاکھ پروفٹ آئی یہ اتنا نہیں پوٹینشل ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی مارکٹ میں ایسے ٹائم آتے ہیں میں منع نہیں کرتا ہوں ہوتا ہے ایسا لیکن ہر بار نہیں ہو تابعہ نہیں بول سکتے کہ میں ہر مہینے ایسے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں ڈیسیجن میکنگ پاور اس مارکٹ کی اندر بہت بڑا کی فیکٹر ہے اگر آپ نے کبھی بزنس کا ایکسپیرینس نہیں رہا یا بزنس چھوڑ دیں جوب میں بھی یا روز مرہ کے معاملات میں اگر آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور ہے ہی نہیں بالکل ہی نہیں ہے تو اس مارکٹ کے اندر آپ کے لیے چلنا بہت مشکل کام ہے یہ ہے میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں لیکن ایکسپیرینس ہوتے ہیں لائف کے کسی اور جگہ کے ایکسپیرینس کسی اور جگہ پر یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں کام ہو رہے ہوتے ہیں ہاں گروم آپ ہو سکتے ہیں یہ مارکٹ ایسی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو سیکھ جائیں تو آپ کے اندر اس میں پیشن بھی آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کی کنسنٹریشن پاور اچھی ہو جائے گی فوکس ہو جائے گا تھنکنگ پاور آپ کی بہتر ہو جائے گی ڈیسیئن میکنگ پاور ٹھیک ہے آپ کے اندر سبر آ جائے گا بہت ساری چیزیں یہ مارکٹ ہے آپ کو سکھاتی ہے لیکن سیکھنے والوں کا پرابلم تھوڑا سا مجھے لگتا ہے جو اگر میں اپنے سال سال کے کیریٹر میں دیکھوں تو ہوتا کیا بہت سے تو بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں بہت سے شروع میں چھوڑ جاتے ہیں اور اگر چھوڑ بھی جاتے ہیں تو چھوڑنا وہ نہیں ہے بہت سے تو ایسے فرسٹیشن میں آکے دوسروں کی پوسٹوں پر کمنٹ کر رہے ہیں دوسروں کو وہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے بھائی آپ سے اگر نہیں ہو پا رہی ہے کوئی چیز اوکے ٹھیک ہے ایک سپیرٹ رکھیں اپنے اندر ایک پروفیشنلزم لائیں کچھ اپنے آپ کو گروم کریں کہ ٹھیک ہے اگر ایک کام نہیں ہے آپ کر سکے کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ فرسٹیشن میں پھر لکھتے ہیں ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے آپ یہ فری کیوں نہیں دیتے ہیں آپ فلاں کیوں نہیں کرتے ہیں مطلب وہ اپنی فرسٹیشن بیسیکل لیے نکال رہے ہو تو فرسٹیشن نہ نکالیں میں مانتا ہوں بڑا افسوس بھی ہے کہ پاکستان کی حالات اور جنگسٹرز کے لیے نہیں ہے اتنے مواقع نہیں ہیں بہت ساری پریشانی ہیں تو اس بیس پہ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپسٹ ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں کہ ان چیزوں سے دور رہیں بلیم گیم نہ کریں بلیم گیم جو ہے اب جس طریقے سے ایک مثال ہے اب میں ایک طریقے سے اچھے انیلسز دے رہا ہوں پروفٹ کر رہا ہوں جو بھی انویسٹر ہیں وہ خوش ہیں اب میں کسی کو ٹریننگ دیتا ہوں لیکن وہ بندہ نہیں کر پا رہا ہے وہی پیٹرن میں اسے بتا رہا ہوں جو میں کرتا ہوں وہی جو میرا طریقہ میں سکھا رہا ہوں لیکن وہ اس کو پک نہیں کر پا رہا ہے تو اس میں کس کا قصور ہے میرا قصور تو نہیں ہے نہ اس بیچارے کا قصور ہے قصور کی بات ہی نہیں بات یہ ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ نہیں اس چیز کو ایکسپٹ کر پا رہا ہے وہ اس طرح سے تھنکنگ نہیں کر پا رہا ہے یا کریٹیکل تھنکنگ کہ اس کا نہیں ہے اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ ایک ٹاپک تھا کہ میں نے سوچا اس کے اوپر بات کروں تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ اگری کریں گے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس کو ٹھیک ہے اور کچھ ڈسکس کرنا اور انبوکس کر سکتے ہیں آپ مجھے ویڈس ایپ کریں تو بہت اچھی بات ہے میرا ویڈس ایپ نمبر 0303 2233349 بہت سے لوگ یہاں پہ آکے ملاقات کر رہے ہیں ڈی ایچ ای فیس فائی میں جو کراچی میں رہ رہے ہیں آپ کو بھی کوئی پیریہ ملنا چاہتے آئیں موس ویلکم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ڈسکس کریں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں مشورہ کریں اور اس کی بیس کے اوپر ڈیسیزن لے کے کرنا کیا ہے آپ کو اس مارکٹ کے اندر آپ کو لے کے چلنا ہے ایسا انویسٹر چلنا ہے ٹریڈر چلنا ہے یا آپ نے اس مارکٹ کو لیف کر دینا ہے ٹھیک ہے زید نہ باندھیں زندگی کی کسی چیز میں زید نہیں باندھنا کریں ہاں کوشش پوری کریں ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ دیں اپنا لیکن اگر پھر بھی نہیں آپ کر پا رہے ہیں تو اکلمندی کا تقاضی میری نظر میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو منٹلی طور پر ڈسٹرب نہ کریں اور زید نہ باندھیں اور جو بیس پوسیپلیٹی آپ کے لیے بنتی ہے اس کو رکھتے ہوئے ڈیسیزن لے اور ڈیسیزن اچھا لینا سیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مارکٹ تو چھوڑ دی لیکن وہ آکے کمنٹ کرتے رہتے ہیں دردار ایسے ویسے یہ کیوں ایسے کیوں تو اپنا وقت ضائع نہ کریں ٹھیک ہے اپنے وقت کو اچھی پروڈکٹیوٹی اور اس کے اندر یوٹیلائز کریں اور انشاءاللہ کوئی کسی نہ کسی کام میں ہر بندہ جو اچھا جو اس کام کے لیے بنا ہوتا ہے اس اپنے مقصد کو پہنچ ہی جاتا ہے ٹھیک ہے مارکٹ بہت اچھی ہے کام کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے کونسپس خراب ہو گئے ہیں لوگوں کے تو اس کونسپس کو سیدھا کرنے کے لیے میں نے کچھ ویڈیو سیریز بنا شروع کی ہے ٹوپکس آ رہے ہیں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں ابھی تینچہ ٹوپکس اور ہیں میرے پاس ان کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ